اسلام علیکم ورکم ٹو جی ایف ایکس منٹور میں آپ کا ٹیچر عمران اور آج میں آپ کے لیے لوگو ڈیزائن کورس کی کلاس نمبر فورت لے کر آگیا ہوں اور آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے کلائنٹ سے کس طرح سے بات کریں گے ان سے کس طرح سے سمجھیں گے کہ ان کو کیا چاہیے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آرائیٹ ویلکم بیک سو آج جیسے میں نے کہا کہ آج ہم کلاس فورت میں یہ دیکھیں گے کہ کلائنٹ سے کس طرح سے بات کرنی ہے اور ان سے کیا انفرمیشن نکالنی ہے یہ ایک بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ٹاسک ہے سی بیکوز پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب آپ خود اپنے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ آئیڈیا کلئر ہوتا ہے کہ آپ کو کیا چیز کرنی ہے اور کیا چیز کس طرح کی چیز آپ کو چاہیے لیکن اگر آپ کسی اور کے لیے ڈیزائن کر رہے ہیں تب ایک سب سے کروشل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کو اس کے دماغ میں گھسنا پڑتا ہے اس کے دماغ سے تمام تر وہ انفرمیشن نکالنی پڑتی ہے کہ اسے کیا چاہیے اسے کیا اچھا لگتا ہے سمٹائمز آپ کے کلائنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اسے کیا چاہیے سو اس کے لیے ایک بہترین جو طریقے کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے سوالات کریں کتنے سوالات کریں اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے کسی طرح سے آپ اس چیز کو فلفل نہیں کر سکتے کہ ہاں جی بس ہم نے دس سوالات کیے اور ہمارا کام ہو گیا پورا ایسا نہیں ہے سو ہمیں فرسٹ آف آل تو ان سے کچھ چیزیں پوچھنی ہوں گی نمبر ون کے آپ کے آبیسلی کمپنی کا نام کیا ہے دوسرا ان سے یہ پوچھنا ہے کہ ان کی انڈسٹری کیا ہے فور اگزامپل وہ کوئی ایڈوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے یا کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں فور اگزامپل جوسز بناتے ہیں یا کوئی میکینکل پروڈکٹس ہے ان کی یا کوئی بھی کسی بھی طرح کی سو ہمیں انڈسٹری پہلے تو پوچھنی ہے تاکہ ہمیں ایک آئیڈیا مل جائے یہ ساری چیزیں آپ نوڈ ڈاؤن کرتے رہے ہیں انڈسٹری کے بعد ان سے یہ پوچھنا ہے کہ ان کی ٹارگٹ آڈینس کون ہے ٹارگٹ آڈینس کیا ہوتی ہے وہ آپ کو سمجھنا بے تحاشہ ضروری ہے نمبر ون ٹارگٹ آڈینس میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہوئی آتی ہیں نمبر ون آپ کا ایج جو آپ کی آڈینس ہے جو آپ کی پروڈکٹ لیں گے جو انڈ یوزر ہے یا جن کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کی ایج کیا ہے پھر ان کا جینڈر کیا ہے مطلب وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں پھر اس کے بعد آجاتی ہے ان کی ایڈوکیشنل لیول کہ وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں دیکھیں فور ایکزامپل میں اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو کلیر کر دوں کہ ہر چیز ہر ایڈوکیشنل لیول پہ کام نہیں آتی فور ایکزامپل اگر میں کوئی بہت ہی ٹیکنالوجی والی چیز بنا رہا ہوں تو اوویسلی وہ کسی گاؤں دے ہاتھ میں شاید نہیں چلے گی ٹھیک ہے وہ کسی اربن سٹی میں ہی چلے گی جہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کو اس چیز کا استعمال پتا ہے ٹھیک ہے سیکنڈلی ایڈوکیشنل لیول کے علاوہ جو آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ اس وقت میں دیکھیں بات کر رہا ہوں ٹارگٹ آڈینس کی کہ آپ ٹارگٹ آڈینس کس طرح سے نکالتے ہیں ابھی ہم ٹارگٹ آڈینس پہ بہت مزیددار سی باتیں کرنے والے ہیں دوسری چیز ٹارگٹ آڈینس میں کہ ان کے انٹرسٹ کیا ہیں دیکھیں انٹرسٹ بہت سارے لوگوں کے بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جو ہے وہ لوگوں کے انٹرسٹ چینج ہوتے رہتے ہیں اور یہی ٹارگٹ آڈینس کے جو انٹرسٹ ہیں ان سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کو کس طرح کے کلرز پسند آئیں گے یا ان کو کس طرح کی ڈیزائننگ پسند آئے گی ٹارگٹ آڈینس کے سوالات کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ جو آپ کا کلائنٹ ہے اس سے یہ پوچھنا کہ ان کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہے یہ ضروری ہے بکرز اگر ان کے دماغ میں کوئی چیز آلڈی ہے تو وہ ہمیں نکالنا ضروری ہے آدھر وائز یہ ہوگا کہ ہم کچھ الگ ڈیریکشن میں چل رہے ہوں گے اور وہ کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا سو ہمیشہ اپنے کلائنٹ سے ضرور پوچھ لیں کہ ان کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہے کہ وہ کس طرح کا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ فوکس کریں صرف اسی ڈیریکشن میں اس چیز کو سالف کرنے میں سمٹائمز آپ کے کلائنٹ کے دماغ میں آئیڈیا بالکل نہیں ہوگا تو اس چیز کو سالف کرنے کے لیے آپ ان کو ڈیفرنٹ ٹائپس کے لوگوز دکھا دیں دکھا دینے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پکٹوریل چاہیے یا آپ کو ایمبلیم چاہیے یا ایبسٹریکٹ چاہیے یا سو آن جو بھی آپ کو چھے ساتھ جو ٹائپس تھی ہیں ہم نے لاس پلاس میں دیکھی تھی وہ ٹائپس آپ دکھا سکتے ہیں اگزامپلز کے طور پر ڈاؤنلوڈ کر لیں ان کو ایک ای میل میں بھیج دیں یا سب سارے جو آپ کے لوگوز ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے وہ آپ اپنے ایک فوٹو شاپ پر ہی ایک ایمیج بنا لیں جس میں ملٹپل ٹائپس بنی ہوئی ہوں تو وہ ایک ایمیج ان کو دکھا دیں ان کو کہہ دیں کے لیے آپ اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس ٹائپ کے لوگوز آپ کو زیادہ پسند ہیں سنا اب اس ٹائپ کے اندر ان کو کس طرح کے لوگوز پسند ہیں وہ آپ مزید کچھ سیمپلز نکال کے ان کو دکھا سکتے ہیں بہت زیادہ آپ کی ہیلپ ہو جاتی ہے آپ کو ایک ڈیریکشن پتہ چل جاتی کہ ہم اسی ڈیریکشن میں ہمیں کام کرنا ہے پھر اسی کو مزید آگے اگر ہم بڑھائیں تو اسے ہم اپنے کلائنٹ سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو کونسے کلرز کوئی سپیسیفک کلرز کے اندر چلنا ہے تو کلرز ضرور پوچھ لیجے ہو سکتا ہے ان کے پاس کلرز کی کوئی پریفرنس ہو ہو سکتا ہے ان کے برینڈ میں کچھ کلرز یوز ہو رہے ہو تو وہ چاہ رہے ہو کہ اسی کلرز میں ہم رہتے ہوئے کام کریں تو وہ ضرور پوچھ لیجے گا نمبر ٹو اسی کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز آتی ہے وہ آتی ہے فانڈس کو ان کے سپیسیفک فانڈس ہیں اگر ہیں تو صحیح نہیں ہیں تو آپ خود سجسٹ کر سکتے ہیں ان کو کہ جی اب اس طرح کے فانڈس اگر ہیں تو یہ آپ کے برینڈ کے ساتھ بہت اچھے لگیں گے نیکس چیز جو ان سے یہ پوچھنی ہے کہ آپ کا کوئی کمپنی کا سلوگن ہے یا ٹیگ لائن جو کہ آپ کے لوگوں کے ساتھ رہے گا یا نہیں رہے گا یہ بھی پوچھنا بہت زیادہ ضروری دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کو پوچھنی کیوں ضروری ہیں بکرز جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو ہر چیز اپنے دماغ میں رکھنی ہے کہ جی لوگو ہے تو اس کے ساتھ اگر ان کے موٹو یا ٹیگ لائن آنی ہے تو اس کے لیے بھی جگہ آپ کو کنسیڈر کرنی پڑے گی بکرز اگر ایک ٹیکسٹ کی لائن ہم ڈالتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے ڈیزائن جو پہلے اچھا لگ رہا تھا اب برا لگنے لگ جائے تو وہ ساری چیزیں ہمیں اگر پہلے سے پتا ہوں گی تو ہم اسی چیز کے لحاظ سے چیزیں ڈیزائن کریں گے اور لاسٹ میں ایک سب سے زیادہ ایمپورڈنٹ سوال کہ آپ کا ٹائم فریم کتنا ہے مطلب آپ کتنے ٹائم میں آپ کو یہ لوگو چاہیے یہ ایک بہت کروشل چیز ہے اور اس چیز کو آپ نے لازمی میٹ کرنا ہے بکرز اگر آپ چیز یعنی آپ کی جو فائنل پروڈکٹ ہے یا لوگو ہے وہ اگر آپ ٹائم پہ ڈیلیور نہیں کرتے ہو تو وہ بڑا برا ہو جاتا ہے ان کوئیسٹین کے بعد آپ یہ بھی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جی آپ کتنے آپشنز ان کو دکھائیں گے یا آپ پہلے سکیچ دکھائیں گے یا یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور آپ کے کلائنٹ کی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ جو سوالات میں نے بتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے سوالات آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ صرف سمپلی گوگل کریں لوگو ڈیزائن کوششن آئر بہت سارے پیجز کھلیں گے میں نے اپنا نہیں بنایا ہوا ہے میں نے پہلے سوچا تھا کہ میں بنا کے دے دوں بٹ نیٹ پہ اتنے سارے اویلیبل ہیں میں کیا بنا کے دوں آپ لوگ گوگل کریں تھوڑا سا کوششن آئرز آپ کو مل جائیں گے بہت سارے کوششن آئرز ہیں بٹ میں سمجھنا ہوں کہ یہ جو چیزیں میں نے آپ لوگو بتائی یہ بیسک سی ہیں یہ بیسک کوششنز ہیں ان کوششنز کے ساتھ اگر آپ سٹارٹ کریں گے تو آپ کو بہت بہت زیادہ آسانی رہے گی اپنا لوگو ڈیزائن بنانے میں تو آئی ہوپ آپ لوگ کو یہ کلاس بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو تینکیو موسیقی